خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں پہلے تو میں ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے خدا کلام کا موقع دیتا ہے تو اس سے پہلے جو زمین ہے وہ اچھی اچھی گوائیوں سے پہلے ہی تیار کر دیتا ہے اور یہ خدا کا خاص فضل ہے آپ نے یہ جو گوائیاں سنی ان کے بعد جو کچھ اب خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے اٹلیسٹ ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے حالات اور واقعات چاہے جیسے بھی ہوں میں اپنی گوائی کے طور پر جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جب آپ ہم پچھلی دفعہ کلام کو ایک ساتھ سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک کہا تھا کہ جس وقت آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے یا فور دیٹ میٹر اگر آپ کوئی بھی اچھے کام نیک کام کا یا کسی بھی اچھی عادت کو اڈاؤٹ کرنے کا یا اور بھی کسی طرح سے خدا کے قریب ہونے کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو جتنا آپ سیریس ہوتے ہیں اس سے زیادہ شیطان اس بات کو سیریس لیتا ہے اور یہ آپ کی گواہی میں ہوگا یہ پورا ہفتہ میں نے اسی گواہی میں گزارا ہے اور تقریباً سنس منڈے میں ڈیلی آفیس سے دس بجے گھر آ رہا ہوں آپ امیجن کریں کہ اگر صبح نو سے لے کے رات دس بجے تک کام کر رہے ہیں تو پھر دس بجے آ کے وہ گھر صرف سونے کے لیے ہی آ رہے ہیں وہ خدا کا شکر ہے اور یہ میری گواہی اس سنس میں بھی ہے کہ میں نے جب بھی خدا کلام کا موقع دیتا ہے تو شیطان اسی طرح سے مصروفیت اور کسی طریقوں سے لیکن میں ہمیشہ جو گواہی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں شیطان کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ کام خدا کا ہے یہ اس نے ہی کرنا ہے یہ اس نے ہی کروا لینا ہے اور مجھے اس بات کا سکون ہے کہ میں تو صرف اس گدے کی طرح ہوں جس پہ وہ بیٹھ کے یرشلم آیا تھا تو میرے لیے تو آسانی یہ ہے کہ میں نے صرف اپنا سر نیچے کرنا ہے اور جو ڈائریکشن اس نے بتانی ہے اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے تو خدا کا شکر ہے اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں میں چھاؤں گا کہ جس طرح میرے لیے اس کلام کو آپ تک پہنچانے کی لیے دعا کی گئی میں کچھ وقت صرف آپ کے لیے دعا کروں کہ جب یہ کلام آپ تک پہنچے تو آپ اس کلام کو اس کی ویلیو کے مطابق ریسیو کر سکیں اور جو برکت آج کا کلام آپ کو دینے کو ہے شیطان اس پیرڈ میں اور جب آپ یہاں سے جائیں کوئی اس طرح کا حربہ یا حملہ نہ استعمال کر سکے کہ یہ کلام آپ سے چھینا جائے تو ہم صرف دو منٹ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے اے رحیم خداوند ہم تیرے اس بڑے فضل کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے قدموں میں لے کے آتا ہے ہم میں سے کوئی یہاں اس لائق نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ یہ برکت میرا رائٹ ہے میرا یہاں آ جانا میرا رائٹ ہے میرا تیری حمد و ستائش کرنا تیرے قدموں میں آنا تیرے لیے تُس سے درخواستے کرنا یہ میرا رائٹ ہے لیکن خداوند یہ تیرا خاص فضل ہے کہ تُو ہم پہ یہ اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلے سے یہ برکت کرتا ہے اب جب تُو خداوند ہم سے کلام کرنے کو ہے تو میں ایک ایک شخص کو جو یہاں موجود ہے اسے تیرے روح کی گرفت میں دیتا ہوں ایک ایک شخص جو یہاں موجود ہے ایک ایک تیرا بچہ تیرا بیٹا اور تیری بیٹی جو یہاں موجود ہے اسے خداوند میں تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتا ہوں خداوند ان پندرہ بیس منٹوں کے لیے اسے خداوند تو اپنے قبضے میں لے کوئی انسانی یا شیطانی کوئی سوچ کوئی پریشانی کوئی فون کال کوئی بھی خداوند اس وقت ایسی نہ ہو جو تیرے بندوں کو تیرے بچوں اور بچیوں کو اس کلام سے ڈسٹنس کر سکے ان کے کانسنٹریشن لیولز کو بڑھا ان کے ذہنوں کو کھول ان کے دلوں کو کھول تاکہ خداوند یہ تیرے کلام کو جو میں اپنی کمزور حالت میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ خداوند یہ اپنے پورے دل اپنے پورے جان اور اپنی پوری اکل سے سمجھ سکے اور خداوند تس سے برکت پا سکے یہ سب کچھ مانگتے ہیں ترے پیارے بیٹے ہمارے خداوند سمسی کے نام سے آمین خدا کا شکر ہے جب خدا کا بندے بھائی جعوید پچھلی دفعہ کلام کر رہے تھے تو ہم نے کلام کو اور اس کے سپیرچیلٹی لیول کو محسوس کیا کہ کس طرح سے خدا کا بندہ خدا کے روح سے معمور ہو کر بھید اور راز کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور ہم اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے جتنے خادم اس پلیٹ فارم پر بکشے ہیں ان سب کو مختلف توڑے دیئے ہیں اور میں نے جب بھی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا ہے تو میں نے اس گواہی کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میری ناکس اکل کے مطابق خدا مجھے آسان آسان طریقوں سے کلام سکھاتا ہے اور میں ہمیشہ جو بھی خیال خدا مجھ سے شیئر کرتا ہے یا مجھے جو بتاتا ہے اس پہ میں خدا سے یہ ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کا میری زندگی میں اس کا میری ڈیلی لائف پہ امپیکٹ کیسا ہے اور میں اس کو کس طرح سے اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر سکتا ہوں اسی طرح سے آج کے کلام کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے میں صرف ایک آیت پڑھوں گا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس زبور کو پڑھیں اس کو ہم گاتے بھی ہیں ہم میں سے اکثر کوئی یاد بھی ہوگا لیکن یہ ان زبوروں مختلف زبوروں کی طرح جو ہمیں بچپن سے سکھائے جا رہے ہیں ان کے طرح یہ ایک بہت مضبوط ایک بہت ہی تقویت بخشنے والا ایمان کو مضبوط کرنے والا زبور ہے ہم آج جس خیال کے لیے اس میں سے سیکھیں گے وہ ہے زبور نمبر چونتیس اور اس کی ہم پانچویں آیت پڑھیں گے اس وقت ہم پانچویں آیت پڑھیں گے we will refer back to another verse لیکن for this time ہم زبور نمبر چونتیس اس کی پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں یہاں یوں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے مو پر شرمندگی نہ آئے گی اور ان کے مو پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی خدا کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر اس کی برکت ناظر ہو گئے ہم نے جو فریز اس میں دیکھا وہ فریز تھا کہ انہوں نے اس کی طرف نظر کی جب یہ فریز میں نے یہاں سے خدا نے مجھے دیا اور پھر میں نے اس کو خدا کے کلام سے سیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فریز یا یہ جو استعمال ہے یا یہ جو لینگویج ہے چاہے وہ اپنے لٹرل میننگ میں ہو یا وہ اپنے لٹری میننگ میں ہو چاہے ایکچولی کسی نے مسیح کی طرف نظر کی ہو یا ہم جب خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہو تو یہ کئی جگہ آپ کو بائبل میں اس کے اس طرح سے استعمال ملے گا میں چند آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ جو پوائنٹ ہم سیکھ سکیں سب سے پہلی بات اگر ہم نے خدا کی طرف نظر کی یا ہماری نظر اگر خدا کی طرف خدا کے چہرے پہ پڑی تو سب سے پہلا خیال جو مجھے اس حوالے سے آیا وہ موسیٰ کی وہ درخواست تھی جو اس نے خدا سے کی تھی کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ دیکھا لیکن جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب یہ درخواست اس نے کی اور خدا نے اس کو کیا جواب دیا اور اس کے بعد خدا نے کس طرح سے اس کو اپنا جلال دکھایا اس خیال کے ساتھ جو خیال میرے ذہن میں خدا نے ڈالا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا وقت تھا جب وہ زمین پر تھا اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اسی کے چہرے پر لوگ تھوک رہے تھے جب وہ صلیب پر تھا یہ اسی خدا کی بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اور ایک جگہ وہی کھڑے ہو کے اس کے چہرے پر تھوکتے ہیں اور اس کے اوپر آنکھوں پر پٹی باندھ کہتے ہیں کہ نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا تو یہ ہے وہ ویرییشن جو مجھے اس خیال کے حوالے سے ملی پھر جب میں نے اور اس ایکسپریشن کو ایک ہیومن کے پرسپیکٹو سے سوچنے کی کوشش کی ایک انسان کے پرسپیکٹو سے کہ ایک چہرے کی یا ہمارا کسی کے چہرے پر نظر ڈالنے کی کیا ہیومن پوسیبیلٹیز ہیں تو اس میں سے چند پوسیبیلٹیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ صرف اس کانسپٹ کو سمجھیں کہ جب ایک بچہ جو کہ ابھی شاید اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ ابھی بھی جب اس کی نظر اس کی ماں کے چہرے پر پڑتی ہے تو جو تسلی اور جو حفاظت اور جو پیار وہ فیل کرتا ہے وہ تب ہی فیل ہو اگر اس کی ماں نہ ہو اور اس کو کسی اور نے اٹھایا ہو اور ایک دم سے وہ رو رہا ہو اور اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے تو جو فیلنگ اس بچے کی ہوتی ہے وہ ایک انکسپلینیبل فیلنگ ہے یا جو میں جس طرح ابھی میں نے آپ کے ساتھ گواہی شیئر کی کہ سارا دن ماں باپ چاہے کتنے تھکے دفتر سے آئے جب ان کی پہلی نظر ان کے اپنے بچوں کے چہرے پر پڑتی ہے تو جو فیلنگ جس سے وہ ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے وہ بھی کب ہوتی ہے جب ان کی نظر ان بچوں کے مسکراتے ہوئے چہروں پر پڑتی ہے تو یہ جو آیت اس ضبور میں ہے ہم نے اس کو اکثر پڑا ہوگا تو یہ صرف میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ جب ہماری نظر کسی کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ کیا ایکسپریشن ہے جو ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ کالیٹی خدا نے انسان کے اندر پیدا کی ہے اور جب وہ نظر پڑتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہی خدا کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری نظر مجھ پر پڑے گی جب تم مجھ پر نظر کروگے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا اسی کے ساتھ ایک اور میں اُس دن ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اُس میں اُنہوں نے کچھ ماں کو ایک لائن میں کھڑا کیا تھا اور اُن کے بچوں کو جو ہے وہ اُنہوں نے بلائن فولڈ کیا تھا اور اُنہوں نے اپنی ماں کو صرف اُن کے چہرے چھو کے پہچاننا تھا کہ کون سی میری ماں ہے میری ماں نہیں ہے اور یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی اُن کے اندر اتنی کاغنیٹیو ایبیلیٹی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے لیکن اگر آپ سب نے بھی ویڈیو ویڈیو دیکھی ہے تو تقریباً ہر بچے نے اپنی ماں کو بغیر دیکھے صرف اس کے چہرے کو محسوس کر کے پہچانا کہ میری ماں کون سی ہے تو یہ جب بائبل میں آیت لکھی ہے کہ جب ہم اس پہ نظر کریں تو برکت پائیں گے میں صرف ابھی آپ کو دنیاوی اگزامپل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب دو انسانوں کے بیچ میں یہ اتنی فلفلنگ فیلنگ ہے جب دو لوگوں کے بیچ میں یہ اتنی بابرکت فیلنگ ہے تو جب ہماری نظر پروپرلی خدا کے چہرے پر پڑے گی تو اس کا کیا ہمارے لیے بینفٹ ہوگا اسی خیال کے ساتھ مجھے ایک خیال جو اور آیا لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب ہم کسی بھی جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو عبادت کے ختم ہونے پر ایک رسم ہم ادا کرتے ہیں اور رسم یہ ہے کہ ہم آخری دفعہ اس مرہوم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان سب باتوں پر جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا یا مجھے ایسا خیال آیا کہ جیسے ہمارا چہرہ ہمارا ایک ورچول سگنیچر ہے ہم کسی کو کیسے پہچانتے ہیں جب ہم اس کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں اس تصویر میں ہماری نظر کہاں جاتی ہے اس کے کندوں پہ یا اس کے جسم کے باقی حصوں پہ نہیں ہم اس کے چہرے سے اس کو پہچانتے ہیں تب نور ہوگی اس حوالے سے یہ خیالات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ صرف اس آیت کو الابرئیٹ کرنے کے لئے تھے کہ جب ہم ایک دوسرے پہ اگر آپ کسی جس طرح بھی بہن نے گواہی دی ہم اکثر ایسی سیچویشن میں فس جاتے ہیں جہاں ہم بہت پریشان ہوتے اگر آپ روڈ پہ ہو یا ایسا کوئی پروبلم ہو جائے اور اگر اس وقت آپ کو کوئی جاننے والا شخص نظر آجائے یا آپ کبھی پردیس میں ہیں اپنے گھر سے دور ہیں اور آپ کسی چیز سے پریشان ہیں اور ایک دم آپ کو ایک ایسا چہرہ نظر آتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں تو وہ جو فیلنگ اور سیٹسفیکشن آپ کے اندر آتی ہے that is the feeling we are talking about that is something which we are trying to learn today کہ جب آج میں کلام کو سیکھوں اور اس آیت کو اپنی زندگی میں implement کروں اور فیلنگ میرے اندر develop ہو تو ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے تو ہم آج یہ بھی دیکھیں کہ آج ہماری نظر کن کن چیزوں پہ ہے کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے کہ ہماری نظر کن چیزوں پہ ہے تب تک ہم ان چیزوں سے اپنی نظر ہٹا نہیں پائیں گے اور جب تک ہم ہٹائیں گے نہیں اور اپنی direction change نہیں کریں گے تب تک ہم خدا کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکیں گے تو ہماری نظر میں جو سب سے زیادہ چیز آج کل ہوتی ہے وہ social میڈیا کی feeds ہیں جو مختلف apps پہ ہم سارا دن دیکھتے ہیں چاہے وہ ہم خود اپنی app پہ scroll کریں یا whatsapp پہ کوئی ہمیں بھیجے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دن کا کتنا حصہ چاہے آپ اس کو as a relaxing activity لیں چاہے آپ اس کو as a learning activity لیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دن کا کتنا حصہ ان چیزوں میں گزرتا ہے اب میں آپ کو اس کی flip side بتاتا ہوں میں نے بھی خدا سے پوچھا کہ ایسے تو بہت سارا موقع ہوتا ہے کہ جب میں ان کو تھوڑی دیر اگر وہ scrolling کروں تو میرا mind relax ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر دیکھ لوں تو اس میں کئی دفعہ کوئی اچھی بات بھی مل جاتی ہے پھر میں اگر رام کو بھی اس میں دیکھا یہ صرف دنیاوی فیرز تو نہیں تھی لیکن میں نے پھر خدا سے پوچھا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے تخدا نے مجھ پہ ظاہر کیا کہ دیکھیں آج تک شیطان ہمیں جن چیزوں سے پریشان کرتا تھا وہ کیا تھی کہ ہمارے ذہن میں وہ انزائٹی پیدا کرتا ہے وہ نیگٹیو خیالات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے آپ اپنی فیڈ کو اس سوشل میڈیا کی فیڈ کو انیلائز کر کے دیکھیں تو جو سب سے زیادہ فیڈز آپ کو ملیں گی وہ وہ ہوں گی جو آپ کو اموشنل اپیل کرتی ہیں چاہے وہ آپ کے اندر فیلنگ آف ہیپنیس کریئٹ کریں یا فیلنگ آف سیڈنیس کریئٹ کریں اس میں سے اکثر لوگ ان فیڈز کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ سیچویشن نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے اوپر کوئی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ اگر آپ سائکولوجی کو جانتے ہیں تو جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کا ذہن اس بات میں differentiate نہیں کر پاتا کہ یہ ایکچولی صحیح چیز ہے یا یہ صرف ایک امیٹیٹیڈ یا characterization ہے اس کا جو impact آپ کے ذہن پر پڑھتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس چیز کو خود experience کیا ہے تو جب آپ سارا دن عجیب عجیب feeds دیکھ شام کو رات کو جب لیٹ دے ہیں اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے یا آپ کو خواب عجیب آتے ہیں یا آپ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا یا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک اماندار کا چہرہ خدا کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے تھا جہاں وہ نظر خدا کے چہرے پر پڑنی تھی وہ اس کی جگہ ایسی جگہوں پہ ہیں جو نہ تو کوئی positivity create کر سکتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر جھوٹی بات کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا دونوں تو ہم آپ دیکھ لیں کہ ہم جو فیل فالو کرتے ہیں اس میں سے کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گھنٹہ سوشل میڈیا کنزیوم کرنے کے بعد آپ کا جو ذہنی توازن ہے یا آپ کا جو ذہنی فیلنگ ہے یا آپ کے اندر جو فیل ہو رہی ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہماری نظر کس طرف ہے پھر کئی دفعہ ہماری نظر کسی بھی چیز کے معاملے میں اب کچھ practical چیزوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ سارا دن فیس کرتے ہیں اس میں اگر کوئی situation میرے سامنے ہے جیسے اگر میں نے اپنے گھر سے کسی جگہ جانا ہے اور میرے پاس گاڑی ہے یا میرے پاس وہاں تک جانے کا کرایا ہے یعنی اگر میری نظر میرے وسائل پر ہے تو اس وقت یا اگر میں کسی ایسی situation میں ہوں کہ میرے پاس کرایا نہ ہو اور میرے پاس جانے کا کوئی طریقہ نہ ہو ان دونوں feelings کو differentiate کر کے دیکھیں ہمیں خدا کس situation میں زیادہ یاد آتا ہے جب ہمارے پاس resources نہیں ہوتی تب تو خدا ہمیں بہت شدت سے یاد آتا ہے لیکن جب مجھے پتا ہے کہ ابھی میں نیچے جاؤں گا بائی کو کک ماروں گا یا گاڑی کو سٹارٹ کروں گا آرام سے پہنچ جاؤں گا جب میری نظر میرے وسائل پر ہوتی ہے تو میں کبھی بھی اس خدا کی برکت کو realize نہیں کر سکتا کیونکہ میری نظر جہاں ہونی چاہیے وہاں سے ہٹی ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو بہت اچھا بھلا کہہ لیا کچھ example ہم کلام سے بھی سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس طرح خدا دو ازار سال پہلے بھی لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا آیا ہم ایک چھوٹی example لیتے ہیں اور اکثر میں نے اس بات کو discuss کیا آپ کے سامنے کہ جب خدا نے پترس کو یسو نے پترس کو کہا کہ جب یسو سے کہا کہ تو پانی پہ چل رہا ہے مجھے بھی کہے تو میں پانی پہ چل تو وہ کب تک پانی پر پہ گئی اچھا اس کی ایک ایک اور خیال میں نے اس کے ساتھ بھی سیکھا کہ جب تک اسے یہ لگ رہا ہوگا کہ میں خدا نے مجھے کہہ دیا اب میں خود پانی پہ چل رہا ہوں اور وہ ایمان کے وسیلے سے چل بھی رہا ہوگا لیکن جیسے ہی اس نے ایردگے نظر کی تو اس کا ایمان ڈگمگایا اور وہ دوبنے لگا پھر ہم پترس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ سمنی کا باغ ہے خدا یسوس مسیح ان کو تیار کرتا آرہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جو میرے ساتھ تباق میں ہاتھ ڈالے گا وہ ہی کہ دعا کرو جاگتے رہو تاکہ اضمائش میں نہ پڑو میرے لئے دعا کرو اس وقت تو آرام سے وہ سو رہا ہے لیکن جب آتی ہے فوج تو پترس نے کیا کیا اپنی تلوار نکالی اور صوبہ دار کے نوکر کا کان صوبہ دار کے نوکر کان سپائی کا کان اس اڑا دیا یہ کیا شو کرتا ہے اس کی نظر اب یسو پہ نہیں بلکہ اپنی تلوار پہ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں آئی ویل مینج اٹھ یسو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئی ویل مینج کیوں کیوں کہ اس کی نظر اس پیشانی پر نہیں ہے جس بھی پسینہ خون کی بوندے بن بن کر ٹبکہ ہے اس کی نظر اس بات پہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کی مصال میں آپ کو ایک اور دور آخری مثال ہے سوا نہ ہو رہے ہیں and I want to close with the merits یعنی اس کا اس کیا برکت ہے جب آپ کی نظر آپ کے محبوب کے چہرے پر ہوں جو ہم نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کا جو مجزہ ہے اس میں یسوس نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا اور جیسے انہوں نے یہ فرمان سنا ان کا چہرہ کہاں ان کی نظر کہاں سے ہٹ کہاں گئی ان کے لئے کتنے دینار کا ان کے لئے تو اتنے پیسوں کا کھانا آئے گا یہ یسوس نے بات ان سے کیوں کی تھی کہ آج ہم سیکھ سکے کہ جب وہ ہمیں کہے بھی کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو تو اس کو ہم کیا کہیں کہ تُو مجھے دے دے میں ان کو دے دوں نہ کہ یہ کہ ہم اپنی جیبیں ٹوٹولنا شروع ہو جائیں کہ کتنے کا کھانا بنے گا تو بات ساری کیا ہے جس وقت ہماری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اپنی جیبوں پر جاتی ہے تو وہیں سے پریشانی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے جس طرح آپ سے شروع میں دیا کہ کام تو یہ خدا کا ہے کرا تو وہ لے گا تو یہاں بھی اگر خدا کے شگرد یسو کے شگرد اسے یہ کہتے کہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہی پوری ہو تو بس ہمیں دیتا جا اور ہم ان میں بانٹتے جائیں اور دیتا ہم آخر اور دیتا دیسکشن کہ جس وقت آپ کی نظر یسو کے چہرے پہ ہوتی ہے تب آپ کی نظر آپ کی اپنی کمزوریوں پر نہیں ہوتی تو اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کو اپنی کمزوریوں سے ہٹائیں اگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ میں کلام کی خدمت اس سے کروانا چاہتا ہوں اگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ میں کوائر کی خدمت آپ سے کروانا چاہتا ہوں اگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ یہ خوشخبری کا پیغام لے اور میرے اس بیٹے اور بیٹی کی طرف جا یا خدا کا روح آپ کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اندر اپنے خدا پہ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنی قدرت کو آپ کی کمزوری کے اندر پورا ہونے دیتا ہے پہلی بات دوسری بات ہم حوالہ نہیں پڑیں گے لیکن آپ اس سارے سلسلے کو جانتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا اکیس با با ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے جب اسرائیل نے خدا کی اور موسیٰ کے ساتھ بدتہذیبی کی اور خدا نے سامپوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو کٹا اور ان میں سے بہت سارے اسرائیلی مر گئے جب باقیوں نے اکل آئی ان کو تو انہوں نے موسیٰ سے درکاست کی کہ خدا سے ہمیں معافی دلا تو خدا نے موسیٰ سے کیا کہا کہ تو ایک سامپ بنا اور اسے ایک انچے جگہ ایک بلی پر لٹکا دے جو اس پر نظر کرے گا جو اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا تو جب ہماری نظر پر ہوگی جو انچے پر چڑھایا گیا تھا آگے آپ کلام کو خود سیکھ لیجے گا میں صرف آخری بات کہ باپس کلام کو ریپ اپ کروں گا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور وہ آیت تھی کہ اس نے ان کی طرف اس نے ہم اس بلکہ چوتھی آیت سے پڑھیں گے میں خدا کا طالب اور میری ساری دہشت سے مجھے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو اگر آج آپ اپنی انزائٹی سے اور جو ہم نے اس پورا ہفتہ بڑی ایکسپیرینس کی ہے اور انٹی ڈپریسنٹ کھا کے بھی اور ساری چیزیں محسوس کر کے بھی تھکاوٹ میں بھی اگر آپ اس دہشت سے رہائی پانا چاہتے ہیں جو ہر وقت آپ کو تھکاتی ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ سارے مسئلے مسائل سے جن میں سے آپ گزر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہمیں کم پریشان کرتا ہے جو کسی بھی سیچویشن کو لے کر ہم ملٹپل پوسیبلٹیز بنا لیتے ہیں جیسے اگر ہم کسی سخت آدمی کا جو ہمارے دفتر میں ہو اس کا سنے کہ وہ کل دفتر میں آ رہا ہے تو چاہے ہم نے کوئی غلط کام نہ بھی کیا ہو چاہے ہمارا کام پورا بھی ہو اس شام ہمارے بچوں کی شامت ضرور آ جاتی ہے کیونکہ ہم اس ٹینشن اور پریشانی میں واپس آتے ہیں کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا ہوتا کیا ہے اگلے دن شاید وہ ہم سے ملتا بھی نہیں ہے یا شاید اس کا بھی پیٹ خراب ہو جائے وہ دفتر ہی نہیں آتا لیکن وہ عذاب جو اس نے ہم پہ اگلے دن ڈالنا تھا میں نے وہ فیل کیا ہے وہ دس گناہ کم ہوگا جس عذاب سے ہم اپنے آپ کو خود گزارتے ہیں جس دہشت میں ہم خود مبتلا رہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جس روزی پہ ہمارے رب نے ہمیں آج کھڑا کیا ہے وہ میرے بوس کی وجہ سے لگی ہوئی ہے جو نعمت اور برکت میرے پاس ہے وہ میں نے نوکری کر کے پیسے جوڑ کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے خود حاصل کی ہے جب تک میری نظر میرے اپنے پر ہوگی میرے اپنے وسائل پر ہوگی میرے پرس پر ہوگی میرے عزیز اقارب پر ہوگی میرے اپنے دنیاوی یا روحانی وسائل پر ہوگی تب تک میں اس دہشت میں اس کمزوری میں اور اس پریشانی میں گرفتار رہوں گا آپ خدا سے درخواست کریں کہ آج جب تو نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں اپنی نظر اس دنیا سے ہٹاؤں اور تجھ پہ ڈالوں تو تُو مجھے منور کرے گا اور میرے چہرے پر اس ورس کے اندر بہت کلام ہے اگر آپ سیکنڈ ورس اس پہ ہمیں ٹائم نہیں ملا فوکس کرنے کا اور ان کے چہرے پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی گردنیں اٹھائیں وہ جو ہماری خاطر انچے پہ چڑھایا گیا اس کی طرف ہم اپنی نظر کریں منور ہوں اور ہم کبھی بھی اس دنیا کے آگے نہ ہاریں نہ کبھی شرمندہ ہوں خدا ہمارے آپ ہم ابی